موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل سنہری بات عبید مومنہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور حیریت سے ہوں گے تو ویورز آج میں آپ لوگ عدمت میں پھر حاضر ہوں ایک نئے اور بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ ویورز اللہ دلہ نے انسان کے ساتھ دنیا میں چرین پرند ہیوانات اور حشرات کو بھی پیدا کیا اور ان کی زندگی بھی ایک دن ہتم ہو جاتی ہے اور وہ بھی انسان کی طرح موت کا مزہ چکتے ہی چکتے ہیں مگر جب جانور پرندے کیرے طبعی موت مرتے ہیں تو ان کی لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں جیسے کہ آپ سب نے سنا ہے کل نفسن زائکت اور موت تو یہ سب بھی ان میں ہی شمار ہوتے ہیں جانور پرندے اور دیگر زی ارواح کی روح کون قبض کرتا ہے یہی میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج میں آپ کو وہ حیوانات اور حشرات کی موت کے بارے میں حیران خون حقائق بتاؤں گی جو ہم میں سے ریئرلی لوگ جانتے ہوں گے یعنی بہت کم لوگوں کو اس بارے میں انفرمیشن ہوگی لیکن یہ کوئی انوکھی انفرمیشن نہیں ہے ایک کومن انفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور یہ بھی بتاؤں گی کہ جب جانور مرتے ہیں تو ان کے ساتھی جانور بھی ماتم کرتے ہیں یا روتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویورز دنیا کے مختلف علاقوں میں بے شمار پرندے، بلیاں، چوہیں اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں اور یہ جانور بھی اپنی طیبی موت مرتے ہیں یعنی بغیر کسی حادثے کے ایک دن ان کی بھی زنگی کا حاتمہ ہو جاتا ہے مگر ان کے مردہ جسم اور لاشے ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتے آپ نے ہاتھ ساتھی طور پر مرنے والے جانوروں کی لاشے دیکھیں ہوں گی جیسے کسی روڈ پر گاری کی ٹکر سے مرنے والے جانور یا پھر بجلی کی تاروں میں الجے ہوئے پرندے مگر اپنی موت مرنے والے جانوروں کی لاشے کہاں غائب ہو جاتی ہیں ہاں اگر کسی بیماری کی وجہ سے کوئی جانور مر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی پیٹ اینیمل آپ کے گھر میں ہوم اینیمل موجود ہے تو وہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے مر رہا ہے تو اس کو اب اپنی نظر کے سامنے ہی مرتا ہوا یا اس کی جان نکلتے ہوئے ضرور دیکھتے ہیں دیس سوال ایک مطبع امام جعفر بن صادق رحمت اللہ علیہ سے کیا گیا تو انہوں نے اس کی حیران کن وجہ بتائی آپ نے فرمایا طبی موت مرنے والے جانوروں پرندوں اور کیرے مکوروں کے مردہ ابسام تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ ان کو یعنی چپاہوں پرندوں اور کیرے مکوروں کو اپنی موت کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے اور وہ اس مکرہ وقت سے پہلے 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 پہاڑوں گاروں درختوں کے کھوکلے تنوں زمین کے سراہوں یا گہرے گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہی پر مر جاتے ہیں اور گل سر جاتے ہیں لیورز اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے جس کی وجہ سے انسان آنچ سکون کی سانس لے رہا ہے ورنہ اگر باقی جاندروں کیرے مکوروں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو لیا جائے تو اندازے کے مطابق جس ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تداد سات سو عرب ہے اگر یہ پرندے سرعام تی بھی موت مرتے تو زمین پر قدم رکھنے کی بھی جگانہ ملتی ہر طرف ان کی مردہ جسم ہوتے جو گندی اور بے شمار بیماریوں کا سبب منتے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورہ رحمان ہے سورہ رحمان نے بھی فرمایا ہے اور تم اپنے رب کی اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے ویورز جاندروں کی روح کون قبض کرتا ہے کیا انسانوں کی طرح حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت جاندروں کی روح قبض کرتے ہیں اس حوالے سے حقیقت تو اللہ تعالیٰ رب العزت ہی جانتے ہیں اور ان کو ہی معلوم ہے مگر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جانگرو کی رمکورو اور درختوں کی روحیں تسبیح میں ہیں جب ان کی تسبیح ہتم ہو جاتی ہے ان پر موت تاری ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کا ورد ہر وقت بیان کرتے رہتے ہیں جس میں کوئی شک بھی نہیں ہے انسانوں سے زیادہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں لہٰذا ان کی موت ملک الموت کے قبضے میں نہیں اور اس بارے میں مختلف روایات بھی موجود ہیں ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت صرف انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ ایک فرشتہ اجنا کی اور ایک شیعتین کی اور ایک فرشتہ چرین پرندیاں مچھویوں وغیرہ کیرے مکورو کی روح قبض کرنے پر فائز ہے ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ایک مچھر کی روح بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی مرضی سے قبض نہیں کر سکتا اس بات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مچھر کی روح قبض کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائل علیہ السلام کو ہی دیا ہے اور ان کو ہی حکم فرماتے ہیں بیورز اس حدیث سے تو یہ واضح پتا چلتا ہے کہ ہر زی روح کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائل علیہ السلام کو ہی دی ہوئی ہے اسی طرح اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بتاتی چلوں بات کہ ایک مرتبہ امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ مچھروں کی روح بھی ملک الموت قبض کرتے ہیں یعنی حضرت عزرائل علیہ السلام قبض کرتے ہیں تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا ان میں جان ہے یعنی مچھروں میں جان ہے جواب دیا گیا کہ جی ہاں تو آپ نے فرمایا کہ بس ان کی جان بھی ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں یعنی حضرت عزرائل علیہ السلام ہی ویورز جانوروں کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی موت قریب ہے اس بات سے کچھ محققین کا اپس میں اختلاف بھی بایا جاتا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ میرے گھر میں ایک کتہ اور ایک مرگا ہے میں ان کی بولی جاننا چاہتا ہوں جب اللہ کے حکم سے ایسا ہوا یعنی وہ ان کی بولی سمجھنے لگ گیا کوئی ایسا موجزہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو فیل تو اس نے سنا کہ کتہ اور مرگا ایک دوسرے سے دوسرے جانوروں کی مرنے کی باتیں کرتے ہیں ایک کہ کل گھوڑا مر جائے گا یا پرسو وہ جانور مر جائے گا یا اس جانور کی موت قریب ہے اور ویسا ہی ہوتا تھا لیکن ویورز بہت سی روایات میں یہ واضح ہے کہ جانوروں کا اپنی موت کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے ویورز اب بات کرتے ہیں کہ اپنے پیاروں کی لاشوں پر کیا جانور بھی ماتم کرتے ہیں تو ایسے کئی مشہدات سامنے آتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جانور ساتھی کے مرنے پر ہوتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں پرندوں میں کوئے کے حوالے سے آتا ہے کہ کوئے دس دس دن بھی سوک کرتا ہے اور ہاتھی اور بھیریے بھی آوازیں نکال نکال کر اس کے سوک کرتے ہیں اس کے علاوہ مرنے والوں پر رونے اور ماتم کرنے کے حوالے سے سب سے مشہور جانور بندر ہے جو شور شراب اور ماتم بلکل انسانوں کی طرح کرتا ہے اور اگر کسی بندریا کا بچہ مر جائے تو اس کا رونا قابل دید ہوتا ہے اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے مرنے کا دکھ جانوروں کے لئے بھی اتنا ہی ہے جانوروں نے بھی دینی ہے انسانوں نے بھی دینی ہے انسانوں کے لئے بھی وہی دکھ ہے لیکن یہ بات وہی آجاتی ہے کہ جانور انسان کا دکھ نہیں سمجھ سکتا اور انسان جانور کا دکھ نہیں سمجھ سکتا لیکن آج کے ٹائم میں انسانوں سے بہتر تو جانور ہی ہیں جو کسی کا احساس دکھ اور مخلص اور پیار سے رہ لیتے ہیں جیسے جو ہم جیسے جانتے ہیں ہمارے پیٹنگلز جو ہوتے ہیں تو بیورز یہ تھا میرے آج کا ٹاپک اور اس ٹاپک کا ویسے موضوع تو یہی ہے کہ کلن نفس انزائی کا تلموت یہ ٹاپک کو لکھتے ہوئے اب آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے ایک چیز مائنڈ سے نہیں جارے اور یہی ہے کہ ہر زی روح نے ہر جاننے نہ موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے پھر چاہے اس کو پہلے پتا چل جائے یا نہ چلے یا اس کے مطلب وہم و بمان میں بھی ہو کہ وہ کتنی زندگی لے کے آئے یا کتنی مدت کے لئے دنیا اس زمین پر آیا چاہے وہ پھر چرین پر جانور ہو یا انسان ہو اگر ان کو پہلے علم ہو بھی جاتا ہے تو یہ بھی ایک بات ہے کہ اس کو علم ہونا کہ میری زندگی مزید نہیں رہے یا میں اب اللہ تعالیٰ کے پاس ہاپس لوٹ کے جانے والا ایسے انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے پاس بلالے تب ہی جب ہماری زندگی کا ٹائم کمل ہوگا اور ہمارے لئے جب بہتر ہو جتنی رکھی گئے نہ ایک دن اوپر ہونے نہ ایک دن نیچے ہونے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر لازمی کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولے گا اور دونٹ فرگیٹ تو پریس بیل آئیکن بٹن جزاک اللہ